سلام علیکم جی کیا حالہ سب کا امید کرتے ہیں سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افزو ایمان میں رکھے بہت سے بھائیوں کا سوال تھا کہ جی البائنو ریڈ آئیز جو ہے اس کی بلنڈ لائن کو سٹرونگ کیسے کیا جائے کہ جس کی وجہ سے نہ وہ ڈیڈل شیل کی طرف جائے نہ اس کے بچے ایک سپائر ہوں پیدا ہو کے اور نہ وہ انفرٹیلٹی کرے انشاءاللہ بہت انفرمیٹیڈ ویڈیو بنے گی ویڈیو کو اینڈ سکھ دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا چینلز کو اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ البائنو ریڈ آئیز جو ہے وہ ایک موسٹ ایکسپینسی برڈ ہے اور موٹیشن میں اس کا سمار ہوتا ہے تو موسٹی لوگ جب اس پیر کا پیر لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے گھر میں جو ہے بچے ڈیڈ بھی ہو جاتے ہیں ایکسر لوگوں کے ڈیڈ انشاءاللہ بھی جاتا ہے انفرٹیلٹی کا ایشو بھی آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو آج اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ البائنو ریڈ آئیز کی جو پیرنگ کیسے کرے کہ اس کی بلیڈ لینڈ شرونگ ہو تو اس میں سے سب سے پہلے جو کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ البائنو ریڈ آئیز کا میل استعمال کرنا ہے تین سے چار ٹیپ سے بتاؤں گا اور اس کا سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے گرین فیشر کے ساتھ کامن فیشر جو آتا ہے جب آپ اس کی پیرنگ کامن فیشر کے ساتھ کریں گے آگے جو وہ بچے نکالے گا وہ سارے کے سارے فیشر کے نکلیں گے لیکن وہ البائنو ریڈ آئیز کے سپلیٹ ہوں گے اور جب آپ ان کی بچوں کی آگے سے پیرنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اگر چار بچے ہیں دو سے تین بچے البائنو ریڈ آئیز کے نکلیں گے جو وہ بچے نکلیں گے وہ انشاءاللہ اچھی حاصل سٹرانگ بلیڈ لائن کی ہوں گے اور ان کے ایکسپائر ہونے کے انفرٹیلٹی ہونے کے ڈیڈ ان شیل ہونے کے چانسی صرف اور صرف دو سے پندرہ پرسنٹ ہوں گے اس کے بعد جو آپ نے دوسرا پیرنگ کرنی ہے دوسری پیرنگ آپ نے کرنی ہے البائنو ریڈ آئیز کا میل لینا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے بلو فیچر کے ساتھ جس کو ہم بلو ماسٹ کہتے ہیں یا وائلٹ کہتے ہیں بلو فیچر کے ساتھ جب آپ نے لگانا ہے اس میں بھی کوشش کیجئے گا کہ میل آپ البائنو ریڈ آئیز کا استعمال کریں لیکن اگر فی میل بھی لگا لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں سے جو آپ کے پاس آگے بریڈ آئے گی وہ پیکسل میں بھی آ سکتی ہے اور بلو میں بھی آئے گی البائنو کے بہت کم چانس ہوتے ہیں جو آگے آپ کے بعد بچے نکلیں گے ان بچوں کو جب آپ البائنو ریڈ آئیز کے ساتھ لگائیں گے تو اس میں سے بھی انشاءاللہ آپ کے بعد دو سے تین بچے آئیں گے البائنو ریڈ آئیز کے اور ان کی بھی بلیڈ لائن بہت زیادہ سٹرانگ ہوگی کیونکہ البائنو ریڈ آئیز بیسیکلی ایک ٹرانگ موٹیشن نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ہی پرسناٹا فیملی کے تعلق رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی آئیز بھی ریڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بلیڈ لائن بہت کم زور ہو جاتی ہے اس کے بعد جو تیسرا ہے تیسرا آپ نے اس کو لگانا ہے لیٹینو پرسناٹا کے ساتھ ریڈ آئیز کے ساتھ جب آپ لیٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز کے ساتھ البائنو ریڈ آئیز لگائیں گے تو آپ کے پاس البائنو ریڈ آئیز بھی آئیں گے اور پرسناٹا ریڈ آئیز بھی آئیں گے ان کو جب آپ آگے چلائیں گے تو تب بھی آپ کے پاس جو ہے اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس پرسناٹا ریڈ آئیز اور اسی پرسناٹا ریڈ آئیز کے پیس آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو چوٹھی بلیک ڈلائن ہے وہ آپ نے اس کو لگانا ہے البائنو ریڈ آئیز کا میل البائنو بلیک آئیز کی فیمیل جو ان میں سے بچے نکلیں گے وہ ہوں گے سپلٹ ریڈ آئیز جو سپلٹ ریڈ آئیز آپ کے بچے نکلیں گے آگے ان کو آپ البائنو ریڈ آئیز کے ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی چوٹ تلی گیم جو ہے ریڈ آئیز میں چلی جائے گی بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ جب آپ البائنو بلیک آئیز اور ریڈ آئیز کے پیر لگاتے ہیں تو اس میں سے جو آپ کے بعد چیت آئے ہیں وہ بلیک آئیز ہیں بہت کم چانس ہوتے ہیں 90% چانس دلے ہیں وہ البائنو ریڈ آئیز کے نکلنے کے ہوتے ہیں یہ پرسنال ایکس میڈیم کا جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے انشاءاللہ اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں ویڈیو کی آپ کو سمجھ لگی ہی ہوگی کوشش کیا کریں ویڈیو کو وینڈ تک دیکھا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ